اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی دسویں آیات کی آخری تک پاک کلامی سے تلاوت کو سنیں گے خداون کے پاک کلامی سے قرآنِ اہدنامہ میں سے یونہ نبی کا صحیفہ یعنی یونہ نبی کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی دسویں آیات کی آخری تک پاک کلامی سے پڑھیں گے میرے پاس جو بائی بلوں کے دس موجود ہے اس میں یہ آیات صفحہ نمبر 1114 پر موجود ہیں آپ اپنی بائی بل میں جو آپ کے پاس موجود ہے اس میں ان آیات کو دیکھ سکتے ہیں خداون کے پاک کلامی میں لکھا ہے اور خداون کا کلام دوسری بار یونہ پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوہ کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں تب یونہ خداون کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوہ کو گیا اور نینوہ بہت بڑا شہر تھا اس کی مسافت تین دن کی راہ تھی اور یونہ شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا اس میں منادی کی اور کہا چالیس روز کے بعد نینوہ برباد کیا جائے گا تب نینوہ کے باشندوں نے خدا پر ایمان لاکر روزہ کی منادی کی اور ادنا والا سب نے تاہ ٹوڑا اور یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پانچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتاہ ڈالا اور ٹاٹ اوڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا اور بادشاہ اور اس کے ارکانِ دولت کے فرمان سے نینوہ نے یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا ہیوان گلہ یا رمہ کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پئے لیکن انسان اور ہیوان تاہ سے ملبسوں اور خدا کے حضور گریہ اور زاری کریں بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے کہرے شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لئے برکت کا باعث فہرے آمین آمین میرے جیزو خداون کا کلام جو ہمارے سامنے پڑھا گیا اور یہ آیات جن کی تلاوت کو ہم نے سنا یہ آیات ہمارے لئے نئی نہیں ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ہم نے اکثر موقعوں پر بلخصوص روزوں کے آیام میں ان آیات پر خداون کے خوابین سے خداون کے کلام کو سنا ہوگا لیکن آج جس بات کو ہم مل کر سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ چلنا کس کے ساتھ چلنا جی خداون کے ساتھ جب ہم خداون کے ساتھ چلتے ہیں خداون کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو چند ایسی باتیں ہیں جسے جاننا جسے سیکھنا اور جن پر توجہ کرنا ہمارے لئے نہائیت اہم ہے اور اکثر اوقات مسیح ہوتے ہوئے ہم ان باتوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور ہم ان باتوں کا خیال نہیں کرتے اور ہوتا کیا ہے کہ ہماری مسیحی روحانی زندگی جو ہے وہ تنظری کا شکار ہو جاتی ہے ہم بجائے اس کے کہ ہم خدا تک پہنچیں بجائے اس کے کہ ہم روحانی طور پر ترقی کریں ہم روحانی گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم خداون خدا کے ساتھ چلنے کے جو تمام مقاصد ہیں ہم اس سے واقف نہیں ہوتے میرے عزیزوں گزرستہ عطوار کی عبادت کے اندر ہم نے اس بات کو سیکھا کہ دانیل خداون کا بندہ دانیل نبی جب وہ خداون کے ساتھ دعا میں جھکتا تھا جب وہ خداون سے باطل کیا کرتا تھا جب وہ دن میں تین مرتبہ دعا کیا کرتا تھا تو کلام میں لکھا کہ خداون اسے کن سے محفوظ رکھا جی سب وہ نے کن سے محفوظ رکھا شیرہ سے محفوظ رکھا وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی روایتی ایماندار نہیں تھا وہ کوئی روایتی ایمان میں اپنی زندگی کو بسر نہیں کر رہا تھا بلکہ اسے یہ راز معلوم تھا کہ کس طرح خداون کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے اور تلاوت کردہ آیات کے اندر بھی ایک شخص ہے جس کا نام یونہ ہے کیا نام ہے جی اس کا یونہ کی زندگی کا ایک مقصد تھا اور وہ مقصد اسے کس کی طرف سے ملا تھا خدا کی طرف سے ملا تھا کس کی طرف سے وہ مقصد جو اسے دیا گیا تھا وہ مقصد اسے خدا کی طرف سے ملا تھا آج ہم میں سے جتنے بھی یہاں پر کلام کو سن رہے ہیں ہماری زندگی میں مقصد نہیں بن کے مقاصد ہوتے ہیں ایک بات نہیں بلکہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں میں جوان ہوں گا میری شادی ہوگی میرے بچے ہوں گے وہ کام کاج کریں گے میں تو کچھ کر نہیں سکا میں جو کچھ نہیں کر سکا وہ میرا بچہ کرے گا اور یہ مقاصد ہمارے اپنے دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں اور ان مقاصد میں ہم ایسے بلج جاتے ہیں ان مقاصد میں ہم اس قدر زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ خداوند کا مقصد جو اس نے ہماری زندگی میں رکھا ہوتا ہے ہم اس مقصد کو جاننا اور اس مقصد کی مطابق زندگی گزارنا ہی بھول جاتے ہیں یوں نہ کے بارے میں خداوند کے کلام نے تیسرا باب جن میں پڑھا اس میں لکھا ہے کہ خداوند کا کلام کتنی کتنی بار یونہ پر نازل ہوا جی دوسری بار نازل ہوا اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا تھا کوئی ایسی بات تھی جو کہ ایسی پریشان کن بات تھی کہ خدا کو دوبارہ پھر اس سے بات کرنی پڑی اس سے گفتگو کرنی پڑی اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ خدا کو دوسری بار کلام کرنا پڑے خدا کو دوسری بار اپنا مطلب ظاہر کرنا پڑے تو ضرور کوشش کریں جاننے کی کہ مجھ میں ایسی کیا بات تھی مجھ میں ایسی کونسی کمی رہ گئی کہ پہلی مرتبہ میں میں خدا کے اس کام کو پورا نہ کر سکا پہلی مرتبہ میں وہ مقصد میری زندگی سے خداوند کو حاصل نہ ہو سکا ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ وہ توبہ کرتے ہیں ایک مرتبہ توبہ کرتے ہیں ایک مرتبہ اب اپتسمہ لیتے ہیں اور بعد میں اتنی گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں کہ پھر دوسری بار تیسری بار چوتھی بار اور پانچویں بار پھر انہیں توبہ کرنی پڑتی ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ پہلی توبہ پر ان کا یقین نہیں ہوتا پہلی توبہ پر وہ قائم نہیں رہتے اور پھر دوسری بار انہیں اس عمل کو دورانہ پڑتا ہے اور یونہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے پہلے بھی اس سے کلام کیا لیکن اب کتنی بار کلام کرنا پڑا جی دوسری بار پھر کلام کرنا پڑا کیونکہ یونہ اپنے اس مقصد سے جو خدا نے اسے دے کر بیجاتا ہٹ گیا تھا آج زندگیوں میں خاندانوں میں خدا کی عبادت اور پرسش کرنے کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو چکا خاندانی عبادتی محول جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے صبح ہوتی ہے تو ہمارے اپنے کام ہیں رات ہوتی ہے تو ہم ہم اسے اکثر تھک کر سو جاتے ہیں خاندانی عبادت کا رواج مسیحوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے اور خداوند اپنی مرسی کو ہماری زندگیوں پر ظاہر نہیں کر رہا کیونکہ ہم خدا کے ساتھ چلتے چلتے اس مقصد کو بھول گئے جو خداوند نے ہماری زندگی کے لیے رکھا ہے دوسری بار کلام میں لکھا ہے کہ دوسری بار کلام نازل ہوا جب پہلی بار نازل ہوا تو کلام میں لکھا کہ خداوند اس سے کہا کہ اٹھ کر اس بڑے شہر نینوہ کو جا اور اس کے خلاف منادی کر کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے تین باتیں اس دوسری آیت کے اندر میں ملتی ہیں کہ اٹھ کر جا پہلی بات کیا ہے اٹھ کر کیا کر اور دوسری بات یہ کہ ان کے خلاف منادی کر دوسری بات کیا کر ان کے خلاف اور تیسری بات یہ منادی یہ کر انہیں یہ بتا کہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے آج خداوند ہماری زندگیوں میں بھی ایسے مقاصد رکھتا ہے جس میں مقصد ایک ہوتا ہے لیکن اس میں تین ہمارے لئے حکم ہوتے ہیں مقصد کتنے ہوتے ہیں جی مقصد ایک ہوتا ہے لیکن حکم کتنے ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں یا چار ہوتے ہیں خداوند نے آدم سے کہا ہم پدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں اس کے تیسرے باپ کے اندر کہ ہوا آدم اور ہوا کی کہانی میں اس واقعہ میں کہ ہوا کو سامپ نے پھل وہ کھلا دیا وہ پھل جس کو کھانے سے خداوند نے کھانے سے منع کیا تھا اور کلاب میں لکھا ہے کہ اس کو کھانے کا جو حکم تھا یہ تھا کہ سارے درختوں کا پھل کہو لیکن جو باپ کے دمیان میں لگا ہے اس کا پھل نہ کرنا مقصد بتایا اس کے بارے میں اس کے نیک اور بد ہونے کے بارے میں بتایا کیونکہ جزیں تم وہ کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کیا ہوں گی کھل جائیں گی اب بات ایک ہی تھی لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا جب مقصد پورا نہیں کیا خدا کا تو وہ تین باتیں جو اندر پائی جاتی تھی وہ ان باتوں سے بھی اٹ گئے پہلی بات یہ کہ مقصد پورا نہیں ہوا اور بعد میں کیا ہوا کہ خدا مند کے خلاف بنا ہوا اس کی حکم ادولی ہوئی اور تیسری بات یہ کہ وہ باغ ادم میں سے نکال دئیے گئے مقصد پورا نہ کرنا ہماری زندگی میں خدا مند کے حکموں کو پورا نہ کرنے کا موجب بنتا ہے جب خدا مند کا مقصد ہم اپنی زندگی میں نہیں جانتے نشا میں اپنی زندگی کو گزارنا لڑائی جھگڑے میں اپنی زندگی کو بسر کرنا کوئر کے چہری میں اپنی زندگی سارے دن بسر کر دینا لیکن دعا کرنا یاد ہی نہیں وجہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں خدا کے مقصد سے واقف نہیں اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم مقصد کیسے جان سکتے ہیں یونہ کے لیے خدا ان کے قرام یہ لکھا ہے کہ اسے ایک مقصد دیا گیا اور اس مقصد میں تین حکم ہے اٹھ اور جا دوسری بات منادی کر اور تیسری بات بتا لوگ بتا کہ ان کی شرارت میرے حضور میں پہنچی ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یونہ اس حکم کو پورا کرنے کی بجائے اس مقصد کو پورا کرنے کی بجائے جو خدا نے اس کو دیا تھا بجائے اس کے ایک ونینوہ کی طرف جاتا کلام میں لکھا ہے کہ وہ پیسے دے کر ترسیس جانے والے جہاز پر سواد ہو گیا اکثر خدا کے مقصد کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ہم اپنی زندگی میں اپنا وقت خرچ کرتے ہیں اکثر خدا کے مقصد کو اپنی زندگی میں پورا نہ کرنے کے لیے ہم اپنے روپے پیسے کو خرچ کرتے ہیں اپنے وقت کو خراب کرتے ہیں اور اس مقصد کو پورا نہیں کرتے لیکن جو ایسے کرتے ہیں جو ایسے کاموں کو سننجان دیتے ہیں پھر یونہ کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یونہ جو ہے جب وہ ترسیس جانے والے جہاز میں بیٹھا ہم اس واقعے سے واقف ہیں کہ سمندر میں طفان آیا اور وہ جہاز ڈوبنے والا تھا جب قرآن نکالا تو وہ یونہ کے نام کا نکلا اور انہیں اسے اٹھا کر سمندر میں ڈال دی اور کیسے خدا انہیں اسے بچایا دوسرے باپ کے اندر ذکر ملتا ہے لیکن تیسرے باپ کے اندر خدا نے اس مقصد کو چھوڑا نہیں خدا کا کوئی خادم جسے خدا نے کسی جگہ پر اپنی خدمت کیلئے چنے اگر خداوند کا وہ خادم اپنے اس کام کو جو خداوند اسے سونپا ہے اور اس مقصد کو جو خداوند اسے دیا ہے اگر وہ پورا نہیں کرتا میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جو کوئی خدا کی خدمت سے بھاگتا ہے خداوند اسے بار بار آنے کا موقع دیتا ہے اگر وہ پھر بھی اس کام کو پورا نہیں کرتا تو خداوند ضرور اسے اس بات کی سزا دیتا ہے میں خداوند کے خادم کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بیٹے کو جب وہ پیداوند کے بچے پیدا ہوتے تھے اور بچتے نہیں تھے مر جایا کرتے تھے تو وہ خداوند کے خادم تھے اور انہوں نے جب پھر خداوند نے ان کے خاندان کو انہیں ان کی میسیس کو برگا دی تو انہوں نے اس بات کو کہا کہ اے خداوند اگر یہ میرا بچہ بچ جائے جو اب پیدا ہونے والا ہے اگر بیٹا ہوگا تو میں سے اے خداوند تیری خدمت کے لیے دوں گا پادی صاحب نے یہ بات پھیرائی اور وہ بچہ بچ گیا نہ صرف وہ بلکہ اس کے بعد اور بھی بچے پیدا ہوئے اور وہ بچے جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہیں زندگی صحت اندوسی کی حالت میرے لیکن کیا ہوا کہ جیسے اسے وقت تو زردہ گیا پادی صاحب ان کی بھی بہت سی جنوریات ہوتی ہیں میں بھی خداوند کا خادم ہوں انہوں نے سوچا کہ اپنے اس بچے کو اس سے پہلے کہ وہ پادری بنائیں پاسٹر بنائیں سیمری میں بھیجیں میٹرک کرنے کے بعد ایفے کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس کو کچھ اور بھی سکھایا جائے کچھ اور بھی ہنر دیا جائے تاکہ یہ خاندان کے لیے روپیہ و پیسہ لانے کا مقصد جوہر سے بھی پورا کرے اب جب بچہ سیمری کی بجائے دوسری پڑھائی کی طرف چلا گیا تو وہ خدا کی خدمت سے دور چلا گیا اور آج وہ بچہ جو ہے وہ خداون کی خدمت نہیں کر رہا اور اس کی زندگی جو ہے وہ کوئی اچھی زندگی نہیں وجہ کیا مقصد کو پورا نہیں کیا اسی لیے انہیں اس بات کی سزا ملی یونہ کے بارے میں بھی خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ یونہ نے جب مقصد پورا نہیں کیا تو خداون کی طرف سے ایک مچھلی جو بیجی گئی اس نے یونہ کو زندہ نگل لیا اور کلام میں لکھا ہے دوسرے باپ کے اندر یونہ کہتا ہے مچھلی کے پیٹ میں جو اس کی دعا ہے کہ آئی خداون میں نے پتال کی طے سے دہائی دی اور تُو نے میری فریاد سنی اور وہ کہتا ہے کہ بحری نبات جو ہیں وہ میری جسم سے لپٹ گئی جو کچھ مچھلی کھاتی تھی کوئی گھاس کوئی دوسری مچھلیاں جو کچھ وہ کھاتی تھی وہ یونہ جو کہ مچھلی بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں تھا وہ سب کچھ اس کی زندگی میں اسے ان تین دنوں میں برداشت کرنا پڑا اور میرے عزیزو آج جب ہم خدا کے مقصد کو پورا نہیں کرتے تو دنیا میں ہمیں پریشانیوں کا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری ایسی باتیں جیسے یونہ کہتا ہے کہ وہ سب چیزیں میرے جسم کے ساتھ چپا گئیں یہ لانتیں جو ہیں جب خدا کے حکم کو جو اولین ہو کرنا ہے جب ہم اسے پورا نہیں کرتے اور وہ بار جو میں ٹھہرائی ہے ہم اس کو پورا نہیں کرتے تو وہ سب چیزیں وہ تمام دنیاوی لانتیں جو ہیں وہ بھی ہماری زندگی کے ساتھ چپک جاتی اور وہ ہمیں پریشان کرتی ہیں اگر دانیل اس مقصد کو جو وہ خداون کی ذرم میں رکھتا تھا کیا خداون میں تیرے ساتھ چلوں گا اور ہم نے دیکھا کہ دانیل جو ہے اس نے ان کی خوراک ان کی میں پینے سے بھی اپنے آپ کو باز رکھا جب شیروں کی مان میں ڈالا گیا جو بھوک کے شیر تھے تو کلام میں لکھا ہے کہ ساری رات شیروں نے اسے کچھ نہ کہا وجہ کیا تھی کیونکہ وہ خداون کے مقصد کو پورا کرتا تھا اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ دن میں کتنی بار دعا کرتا تھا تین مرتبہ ہیکل کی طرف اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس کی کھڑکی کھول کر ہیکل کی طرف رخ کر کے دعا کرتا تھا خداون نے اسے محفوظ رکھا یونہ مقصد کو پورا نہیں کر رہا تھا اور کلام میں لکھا ہے کہ اسے سمندر میں ڈال دیا گیا اور ایک بڑی مچھلی نے اسے زندہ نگل لیا یونہ پر دوسری بار کلام نازل ہوا ہم سے بھی خداون کلام کرتا ہے شاید مجھے یاد ہے کہ میں بھی دوسری مرتبہ اس پیغام کو دوسرے طریقے سے دوسرے ایک انگل سے اس پیغام کو سنا رہا ہوں کیوں خداون بار بار ہم سے ایسی بات کرتا ہے کیوں خداون اپنے خادم کو تیار کرتا ہے خداون اپنے خادموں کو تیار کرتا ہے اور ہم جب کلام سنتے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ کلام میرے لئے تھا کیونکہ یہ کلام دوسری بار خداون نے آپ کے لئے دیا یہ کلام تیسری مرتبہ یا آپ کی زندگی میں شاید دسویں مرتبہ کلام آپ کے لئے خداون نے اپنے خادم کو دیا ہے اس لئے تاکہ آپ اس پریشانی میں گرفتار نہ ہوں اور اگر گرفتار ہیں تو اس میں سے نکل آئیں اور خداون کے حکم کو پورا کریں جب ہم خداون کے ساتھ چلتے ہیں پہلی بات یہ کہ خداون جب کلام کرے تو ہمیں اس کے کلام کرنے پر غور کرنا ہے اثر گیت گاتے مجھے گیت اور زبور جو ان کی شاعری ہے وہ میرے دل کے بہت قریب ہوتی ہے اور میں جب بھی کوئی گیت یہاں زبور گاؤں تو میں اسے اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہوں اور اگر خداون زندگی میں اس تبدیلی کو لے آتا ہے کلام کو سنتے ہوئے دوسرے خداون کے خادموں سے ٹیلی ویجن پر ریڈیو پر کلام سنتے ہوئے خداون جب میں کلام سنتا ہوں تو خداون کا یہ فضل ہوتا ہے کہ وہ کمی جو میری زندگی میں ہوتی ہے خداون اسے ٹھیک کر دیتا ہے کیوں خداون کلام دیتا ہے کیوں خداون اسی وقت میں مجھے اس جگہ پر لے آتا ہے تاکہ میں اس بات کو اپنی زندگی میں سے ٹھیک کر سکوں خداون چاہتا ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو درست انداز میں چلیں ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ وہ ہر بار کلام کر کے ہمیں بچانا چاہتا ہے اور وجہ کیا ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کسی گناہگار کی کیا نہیں چاہتا بلکہ کیا چاہتا ہے سب کی کہاں تک نوبت پہنچے دوسری بار جو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ خداون ہم یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم فرما برداری کریں کیا کریں جی ہم اس کے ساتھ چلتے ہوئے کلام میں لکھا ہے دانیل کے بارے میں جس کے بارے میں انہیں گزشتہ اتوار بھی پیغام سنا کہ دانیل نبی جب شیروں کی مان میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ نراز نہیں ہوا اس نے کوئی گلے شکوے شروع نہیں کر دیے ہمارے ہاں اگر کبھی زندگی میں کوئی پریشاں نہیں آجائے سب سے زیادہ وفات کے موقع پر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کوئی جوان بچہ اس کی وفات ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بہنیں مائیں خدا سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں کیا ہے خداون ہمارے خاندان میں سے اس پورے علاقے میں سے کیا ہم ہی تھے میرے چیزوں خداون فرما برداری چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سکھ میں بھی فرما بردار ہیں اور اگر دکھ آ گیا ہے اور اگر ہم پریشان ہو گئے ہیں تو ہم اس میں بھی فرما بردار ہیں اس کے بندہ ایوب کی طرح جس نے کہا کہ کیا میں خدا کے ہاتھ سے سکھ پاؤں اور دکھ نہ پاؤں وہ دکھ میں بھی فرما بردار رہا خداون نے یونہ سے بھی کہا کہ وہ فرما برداری کو اختیار کرے اور کلام مقدس میں تیسری اور چوتھی آئیت یونہ نبی کا صحیفہ اس کا تیسری اور چوتھی آئیت میں لکھا ہے کلام لکھا ہے تب یونہ خداون ان کے کلام کی مطابق اٹھ کر نینوہ کو گیا اٹھ کر یونہ کہاں پر گیا جی پہلے نہیں جا رہا تھا پہلے خود پیسے خرچے ہیں پہلے خود جہاز میں بیٹھا ہے خدا کے حکم کو توڑنے کے لیے جب حکم کو توڑا تو پریشانی ہوئی اور ایک لمبی دعا اس نے لکھی کہا ہے خدا مجھے معاف کر دے میں پتال میں صدائی دیتا ہوں میں تو قریب المرگ ہوں بہرین ابات میرے جسم سے جو ہے وہ چپا گئی ہے میرا دل بیتاب ہے اے خداوند اگر میں بچ جاؤں گا تو میں تیرے گھر میں جاؤں گا میں تیرے حیکل میں جا کر سجدہ کروں گا نافرمانی کی حالت میں دعا چرچ ہمیں یاد آ جاتا ہے خداوند یاد آ جاتا ہے لیکن شکر گزاری کے وقت میں ہم خداوند کو یاد نہیں رکھتے میرے جیزو اکثر لوگ ہیں کہ وہ شکر گزاری کے وقت میں خداوند سے دور ہو جاتے ہیں جب شکر گزاری کرنے کا وقت آیا تو اپنا روپیہ پیسہ اور اپنا وقت جو ہے وہ سب خداوند کے علاوہ دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں لیکن یونہ نے ایسا نہیں کیا کلام لکھا ہے تو وہ اٹھ کر خداوند کے کلام کی مطابق نینما کو گیا اور نینما بہت بڑا شہر تھا اور اس کی مسافت جو اس کے سفر تھا اس جگہ سے جہاں پر مچھلی نے اسے ساحل پر اگلا تھا کلام نے لکھا کہ وہاں اگلے شہر تک پہنچنے کے لیے اسے تین دن سفر کرنا پڑا تین دن مچھلی کے پیٹ میں اور تین دن ٹانگوں کے اوپر سفر کرنا پڑا یہ سب اس کی نافرمانی کا نتیجہ تھا میرے جیزو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج مسیحی بھی نافرمانی کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد آج تعلیمی میدان میں ناکام ہو رہی ہے آج ہمارے بچے جو ہیں بجائے اس کے کہ وہ پڑھ لکھ کر کوئی اچھے کام پر لگیں بجائے اس کے کہ وہ پڑھ لکھ کر اچھے اماندار بنیں ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم کو مکمل ہی نہیں کر باتے وجہ ایک ہی ہے ہم خداون کی نافرمانی کر رہے ہیں ہم خداون سے دور جا رہے ہیں اور نہ صرف ہم اس وقت میں بلکہ اس کے بعد بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا ہم سوچتے ہیں چلیں جی بچہ پڑھا نہیں اسے اٹھا کر کسی کام پر لگا دیں کام پر لگاتے ہیں تو وہ پیسے جو کماتے ہیں وہ بچے پیسے نہیں دیتے وجہ کیا کیونکہ ہم اپنی زندگی میں سے اس گناہ کو اور اس نافرمانی کو دور نہیں کرتے یہی کچھ آدم نے کیا ہمارا جدہ امجد گناہ ہو گیا تو وہ الزام تراشیاں شروع ہو گئی آدم نے کہا کہ ہوا نے جو تُو نے مددگار بنائی تھی اس نے پھل کھلایا اور ہوا کہتی ہے سامپ نے اے خداون جو تیری مخلوق ہے اس نے مجھے کھانے پر مجبور کیا بجائے اس کے کہ وہ معافی بانگتے اور خداون کا فضل اور رحم شاید ان زندگیوں پر ہو جاتا لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور نافرمانی کی سزا اس جگہ پر یونہ کو بھی ملی تین دن مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے اور تین دن سفر کرتے ہوئے سفر کرتے ہوئے اس نے ضرور سوچا ہوگا کہ کاش کاش میں غلط جہاز پر نہ بیٹھتا کاش میں زندگی کے اس وقت میں اپنا فیصلہ درست کر لیتا تو آج ایک پورا ہفتہ جو مجھے پریشانی میں گزر رہا ہے یہ میرا ہفتہ پریشانی میں نہ گزر تھا میرے عزیزو ہماری زندگی کا ایک فیصلہ اکثر اوقات شادی بیعہ جب کی جاتی ہے تو نامناسب رشتے جو ہے انہیں چن لیا جاتا ہے شہر دعا گو ہوتا ہے بیوی دعا گو نہیں ہوتی والدین رشتے کرتے ہوئے پڑھائی تو دیکھ لیتے ہیں والدین رشتے کرتے ہوئے گربار تو دیکھ لیتے ہیں لیکن روحانی زندگی کو نہیں پرکتے اکثر اوقات بیٹیاں جو ہیں وہ زیادہ تر دعا گو ہوتی ہیں اور جو مرد ہوتے ہیں جو لڑکے ہوتے ہیں دعا گو نہیں ہوتے اور ہوتا کیا ہے کہ اس کا خمیازہ انہیں اپنی زندگی میں شادی کے بندن میں بندنے کے بعد بگتنا پڑتا ہے اور سالہ سال جو ہیں وہ خداون کے بغیر ان زندگیوں میں گزرتے ہیں بیوی کہتی ہے میں نے چرچ جانا ہے شہر کہتا ہے پہلے کام کریں یہاں شہر چرچ جانا چاہتا ہے بیوی کہتی ہے ہمارے گھر پر کھانا نہیں اور تمہیں چرچ سوج رہے جاؤ جا کر کام کر وہ کہتا ہے میں خداون کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں وجہ کیا ہماری زندگی کے غلط فیصلے اگر ہم خداون کے ساتھ فرما برداری میں اپنی زندگی کو بسر کریں تو کلام میں لکھا ہے چوتھی آیت کے اندر اور یونہ شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی رات چلا اور اس نے منادی کی اور کہا کہ چالیس روز کے بعد نینوہ برباد کیا جائے گا وہی مقصد جو خداون نے اسے دیا تھا کلام میں کیا لکھا ہے خداون نے اسے کیا کہا کہ اٹھ کر نینوہ کو جا اٹھ کر کیا کر لیکن وہ نینوہ کو نہیں گیا لیکن بعد سے جانا پہ آ بعد میں جانا پڑا پہلے تو جہاز پر جانا تھا پھر تین دن پیدر چل کر جانا پڑا خداون کا حکم جو خداون نے دے دی ہے اگر آپ پورا نہیں کرتے تو آپ کو پورا کروانے کے لیے خداون کو سب طریقے آتے ہیں پہلے وہ جہاز میں غلط جہاز میں بیٹھ کر جا رہا تھا پہلے وہ جہاز میں بیٹھ کر جاتا شاید بڑے ارام سے جاتا مچھلی کے پیٹ میں بھی رہا پیدل بھی چلا اور پھر لکھا کہ پھر وہ اٹھ کر نینوہ کو گیا مچھلی کے پیٹ میں سنی کرنے کے بعد خداون نے پہلے کا منادی کرنی ہے تو بجائے اس کے منادی کرتا کلام میں لکھا ہے کہ وہ جہاز میں پیچھے سو رہا تھا منادی کرنے کے بجائے وہ کیا کر رہا تھا جی پیچھے سو رہا تھا اور سارا خمیازہ کیا بگدنا پڑا کہ مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا اور پھر جب باہر نکلا تو پھر خیال آیا غلط ہوا اور کلام میں لکھا ہے چوتھی آیت کے اندر پھر وہ وہاں گیار اس نے منادی کی اور تیسری بات اس مقصد کے اندر جو خداون نے اس کو دیا تھا وہ یہ تھی کہ انہیں بتاؤ کہ ان کی شرارت میرے حضور میں پہنچی ہے یہ نہیں بتایا الٹا جب جہاز میں دفان آیا تو پھر خیال آیا کہ گناہ گر میں ہی ہوں میں ہی خدا کے ذور سے بھاگا ہوں اپنے آپ پر گوھر کر لیا لیکن خدا جنہیں بچانا چاہتا ہے انہیں وہ بچانے کے لئے خدا کا حکم ہی نہیں بتا رہا کلامیم کو جسم لکھا ہے پریشانیم میں سے گزرنے کے بعد مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد تین دن پیزل چلنے تو بعد جا کر اس نے کہا کہ چالیس روز کے بعد نینوہ کیا کیا جائے گا برباد کیا جائے گا یہ فرما برداری جو بعد میں دکھائی خداوند یہ فرما برداری پہلے چاہتا تھا اور آج ہم ایماندار ہوتے ہوئے بھی ایسے ہی کرتے ہیں فرما برداری پریشانی آئے گی پھسے ہی آنا ہے خدا دے کو اگر زندگی میں اچھے علاہ چل رہے ہیں تو چرچ کہاں پر خداوند کی عبادت اور پریشانی آئے پر خداوند فرما برداری پہلے چاہتا ہے اگر ہم فرما بردار ہوں گے خداوند کی حکموں پر عمل کرنے والے ہوں گے تو میرے عزیزو خداوند ضرور ہمیں وقت پر سر بلند کرے گا تیسری بات خدا کے ساتھ چلنا خداوند صرف یونہ کو نہیں بچا رہا یہ کہانی یونہ کی کہانی نہیں ہے یہ کہانی یونہ کی واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ اور یہ کہانی نینوہ کے لوگوں کی بھی ہے اور اس میں ان کا ایک اہم اور کلیدی کردار ہے اور وہ یہ کہ یونہ جو ہے تین دن مچھلی کے پیٹ میں رہا کے پیدل چل کے حکم پورا کرتا ہے لیکن نینوہ کے لوگوں کے بارے میں کیا لکھا ہے خداوند کے کلام میں تب نینوہ کے بشندوں نے خدا پر ایمان لاکر روزہ کی منادی کی اور ادنہ و اعلیٰ سب نے ٹارٹ ہوا یونہ نے ایسا نہیں کیا جس سے خدا ڈریکٹ بات کرتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا لیکن جن سے خدا کا بنگا بات کرتا ہے انہوں نے دیکھ کر اندازہ لگا لیا میں خیال کرتا ہوں کہ تین دن چلنے کے بعد یونہ مچھلی کے پیٹ میں رہا ہے باہر نکلے تین دن پیدل چلا بڑی بوری حالت ہوگی کپڑے تو ہے ہی نہیں تھے وہ ہی تھے جو لے کے آیا تھا مچھلی کے پیٹ بنینے کے بعد شاید کپڑوں سے بدبو بھی آ رہی ہوگی پیدل چلنے کے بعد شاید اس کے پاؤں گندے بھی ہو گئے ہوں گے شاید جوتی بھی ٹوٹ گئی ہو تین دن سفر بہت زیادہ سفر ہوتا ہے اور اس وقت سفر بھی بڑا جیب تھا چھپ کر آنا جانوروں سے بھی بچنا اور لٹیروں سے بھی بچنا تین دن اتنی پریشانی برداشت کرنے کے بعد جب کچھ شخص ان کے پاس پہنچا یونہ نے کہا ہوگا کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے تو اس کو دے کر ویسے ہی وہ در گئے ہوں گے کہ اس نے بھی کوئی ایسا ہی کام کیا ہے لیکن میرے جیزوں کلام نے ان کے لئے لکھا ہے کہ وہ لوگ خدا ان کے ساتھ جب چلا چاہتے تھے تو وہ اپنی شرارت سے باز آئے وہ کیا کیا انہوں نے اپنی شرارت سے اور کلام میں شرارت سے باز آنا کیسے لکھا ہے کہ اکرام میں لگا ہے کہ ادنا والا سب نے ٹار ٹوڑا روزہ رکھا اور یہ منادی ہوئی بادشاہ نے بھی اپنے تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور بادشاہ جو ہے وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہ نے یہ منادی کرائی کہ کوئی بھی جو ہے بھلے وہ انسان ہے یا جانور ہے کوئی بھی کچھ نہ کھائے گلہ یا رمہ چھوٹے بچے جانوروں کے وہ بھی بھوکے رہے ہم خدا کے حضور جائیں گے اور معافی طلب کریں گے وہ پریشانی میں سے نہیں گزرے ابھی عذاب نہیں آیا یونہ عذاب میں سے آیا تھا وہ پریشانی کو پرداشت کر کے آیا تھا آج یونہ بننے کی ضرورت نہیں بلکہ نینوہ کے لوگوں کی باند بننے کی ضرورت ہے جو خدا کے ساتھ جب چلتے ہیں تو پہلا حکم سنتے ہی تبدیل ہو جاتے ہیں ان کے لیے چالیس منٹ پنتالیس منٹ زیادہ وقت نہیں بلکہ ایک منٹ میں ہی وہ اپنی شرارت کے بارے میں پتہ کر لیتے ہیں کیونکہ ہر انسان پادریس صاحب آپ کے بارے میں نہیں جانتے جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں آپ میں سے بیٹھا ہوا ہر شخص میں جتنا اپنے بارے میں جانتا ہوں میرا خدا اور میں اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں دوسرے لوگ مجھے نہیں جانتے کیوں جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو کلام ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے ہم پادریس صاحب کو آگر کہتے ہیں پادریس صاحب آدھا کلام تھے میرے لئے ہی کیونکہ ہمارا حال نینوہ کی لوگوں کی طرح ہوتا ہے انہوں نے اس کے کپڑے دے کر انہوں نے یونہ کی حالت کو دے کر یہ نہیں کہا تو کونے بھئی کہاں سے آئے ہو تمہیں کس نے بیجا تمہاری تو اپنی حال ہے ٹھیک نہیں انہیں پتا تھا کہ ہم غلط ہیں لیکن آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو غلط تصور نہیں کرتے ہم اپنے آپ کو جھوٹا نہیں بنانا چاہتے اگر غلط ہو گیا کچھ تو بجائے اس کے کہ ہم چھپ رہیں خاموش رہیں ہم معافی مانگیں ہم ان باتوں کی اوپر اور باتیں بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے اور یہی سچا کرتے کرتے آدم باغے ادن میں سے اور ہوا باغے ادن میں سے نکل گئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کھایا اس نے کھلایا اس نے کھلایا جو اے خدا انتو نے بنایا تھا اور یہی بات ان کی یہ سرکشی انہیں خدا کے حضور میں سے باہر لے گئی میرے عزیزو اگر خدا ان کے ساتھ چلنا ہے تو پھر ہمیں اپنی شرارت سے باز آنا ہوگا چوتھی اور آخری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ جب ہم خدا ان کے کلام کو سنتے ہیں پہلی بات اس پر عمل کرتے ہیں دوسری بات فرما برداری کرتے ہیں اور تیسری بات ہم باز آتے ہیں تیسری بات ہم کیا کرتے ہیں جی باز آتے ہیں تو چانتی بات جو ہماری زندگی میں ہوتی ہے کہ خدا اند اپنا فضل ہماری زندگیوں پر کرتا ہے خدا ان کیا کرتا ہے جی اپنا فضل ہماری زندگیوں پر کرتا ہے اور کلامِ مقدس میں لکھا ہے پانچویں آیت یونہ نبی کا صحیفہ اس کا تین بات اس کی پانچویں آیت سے نمی آیت میں یہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے روزہ رکھا بادشاہ نے اپنا بادشاہی لباس اتار ڈالا وہ تخت سے اتر کر ٹار توڑ کر زمین پر راک پر بیٹھ گیا تو کلام میں لکھا ہے کہ نہ صرف بادشاہ نے ریایہ نے مملکت کے لوگوں نے روزہ رکھا جانوروں نے بھی روزہ رکھا انہیں بھی بھوکا رکھا گیا تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا اند نے ان کے اوپر اس عذاب کو جو وہ نازل کرنے کو تھا باز آیا چھوٹی سی بات نہیں ہے خدا نے فیصلہ جو کر دیا کلام میں لکھا ہے کہ خدا اند اپنے فیصلوں میں اٹل ہے جو کچھ خدا اند کہہ دیتا ہے خدا اند سے تبدیل نہیں کرتا خدا اند سے تبدیل نہیں کرتا لیکن ان کے لئے کرتا ہے جو فرما بردار ہو جاتے ہیں جو اپنی شرارت کو چور دیتے ہیں خدا ان کے لئے مستقبل کو بدل دیتا ہے کلام مقدس میں ایک بادشاہ اخیہ بادشاہ کا ذکر میں ملتا ہے اس کی بیوی ایزبل جو ہے اس نے بادشاہ کی مہرج ہے اس کا غلط استعمال کیا سلطین کی کتاب پہلے سلطین کے اندرم اس کا ذکر ملتا ہے کہ عورت نے ملکہ نے بادشاہ کی مہرج ہے غلط استعمال کیا اور ایک شخص نبوت کو جو کہ ایک پاکستان کا مالک تھا ایک کھیت کا مالک تھا اسے اس نے غلط روزہ رکھوایا اور اسے قتل کرتا ہے یہ لکھا ہے کہ خداون نے حکم دیا جب وہ نحق قتل ہو گیا شخص بادشاہ سے ملکہ سے کہا بادشاہ سے کہا کہ جو کوئی تیرے خاندان کا ہوگا جو باہر میدان میں مرے گا کتے اس کا خون چاٹیں گے کیونکہ تم نے نحق خام کیا ایزبل سے کہا اس کو بھی یہ کہا کلام میں لکھا ہے کہ اخیہ بادشاہ جب اس کو یہ پتا چلا تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ باز آیا تو خداون کے حضور میں خداون کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ مرا تو موت جو ہے اس کی وہ ایک رتھ کے اندر ہوئی رتھ پر جا رہا تھا جنگ کے دوران اس کی وفات ہوئی وہ مر گیا اخیہ بادشاہ جس کا ذکرہ میں پہلا سلاتین اس کے آخری باپ کے اندر ملتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس کی موت ہوئی تو اس کے خون کو مرا چکے وہ رتھ میں تھا اس کی لاش کو اٹھایا گیا کتوں نے اس کی لاش کو نہیں خراب کیا لیکن جب خداون کے حضور میں وہ چلنا شروع ہو گیا تو خداون نے اس لانت کو جو اس پر کی تھی اس کو خداون نے ہٹا لیا وجہ کیا تھی کیونکہ وہ خداون کے ساتھ چلنا شروع ہوا آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سے جو پریشانیاں ہیں دکھ ہیں وہ دور ہو جائیں لیکن ہم اپنا آپ خداون کو پیش نہیں کرنا چاہتے ایک دفعہ ایک شخص بھاگا بھاگا ایک پادی صاحب کی بس شرچ میں آیا اور اس نے کہا پادی صاحب میری شراب چھڑوا دیں تو پادی صاحب نے کہا آئیں آپ کے لئے دعا کرتے ہیں بیٹھیں آپ کے لئے دعا کرتے ہیں تو آپ کی شراب جو ہے وہ چھوٹ جائے گی اس نے کہا نہیں بائی پولیس والوں نے پکڑی ہے ان سے چھڑوا دیں تو اکثر اکار ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں ہم ایک پریشانی میں سے زندگی کے اس گناہ کو چھونا نہیں چاہتے جس باعث خدا کا وہ کہر ہماری زندگی پر ہوا ہوتا ہے یونہ نے اپنے اس زد کو چھوڑا تو خداون نے اس سے بحال کیا پھر اس سے کلام کیا نینوہ کے لوگوں نے خداون کے حضور میں جھک کر خداون کی فرما بوداری کی وہ شرارت سے باز آئے اور کلام لکھا ہے کہ خداون بھی عذاب نازل کرنے سے باز آیا اس طرح خداون چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں اگر ہم اس طرح خداون کے ساتھ چلیں گے تو پھر میرے عزیزوں ہماری زندگی میں طوفان آ جائیں پریشانی آ جائیں مسائل آ جائیں دکھ آ جائیں تکریف آ جائیں مسائب آ جائیں خداون ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا جیسے وہ اپنے بندہ ایوب کے ساتھ جیسے وہ ابراہام کے ساتھ رہا جیسے وہ دانیل کے ساتھ رہا جیسے وہ صدرک میسک اور عبد نجو کے ساتھ رہا خداون ہمارے ساتھ رہے گا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام پر عمل کریں پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ ہم اس کی فرما برداری کریں تیسری بات یہ کہ ہم اپنی شرارت سے باز آئیں اور چوتھی بات ہماری زندگی میں خداون کی برکت ہوگی کہ ہم خداون کے سچے اور اچھے فرزند ٹھہریں گے خداون دعج اس کلام کے وسیرہ سے ہمارے ساتھ رہے گے